بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں چپٹر لائے ہوں آپ کے لیے وہ ہے ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ کا اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ریجسٹر بوکس اینڈ ایکسس اور اس کی جو ریلونٹ سیکشن ہے وہ 51 سے لے کر 57 تک ہیں تو دوستو یہ جو چپٹر ہے یہ جو ٹاپک آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ ایک میکمانہ قسم کا ان کا ایک پروسیجر ہے یہ ان کی بوکس سے مطالق ہے جو ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں اور ان انڈیکسس سے مطالق ہے جس کے اندر یہ انٹریز کی جاتی ہیں اور ان کون سے بوکس جو ہیں یا کون سے ریجسٹر جو ہیں وہ کن کن مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہیں آج ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ایپ ریٹ فا جیسٹس کرنے لیے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری انکورجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نورے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گا تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس کی جو سب سے پہلی سیکشن ہے اس ٹاپک کی وہ ہے ریجسٹر بوکس ٹو بی کیپٹ ان سیورل آفیسز یعنی کہ کون کون سے ریجسٹر جائیں جو مختلف سب ریجسٹر کے دفاتر میں موجود رہیں گے تو انہوں نے اس کو بائی فارکیٹ کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے چار قسم کے ریجسٹر بتائیں اب ہر سب ریجسٹر کے دفتر کے اندر چار ریجسٹر ہوں گے چار کتابیں جن کو کہہ سکتے ہیں بی کہہ سکتے ہیں ریجسٹر کہہ سکتے ہیں ایک ہوگی بک نمبر ون کتاب نمبر ایک اس کتاب کے اندر یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو ایمویل پراپرٹی سے مطالق ہیں کسی بھی قسم کا موہدہ اور ایمویل پراپرٹی اور یہ تمام ڈاکومنٹ جو ہیں یہ بک نمبر ایک کے اندر ان کو درج کریں گے اور اس کے بعد ہے بک نمبر دو بک نمبر ٹو کے اندر یہ جتنے بھی ریجسٹریاں یا جتنے بھی ڈاکومنٹ جو سب ریجسٹر کے پاس ریجسٹر کے لئے آتی ہیں اور وہ ان کے اوپر کوئی ابجیکشن لگا کر اس کی ریجسٹر کو منصوب کر دیتا ہے تو اس کی جو منصوبی کی وجہات ہیں وہ پھر ریجسٹر نمبر دو کے اندر ان کو منشن کیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ریجسٹر نمبر تین اب ریجسٹر تری یا بک تری جو ہے اس کے اندر یہ جو دل ہوتی ہے وسیعت ہوتی ہے یا جو ایتھارٹی ڈاکٹ یعنی کہ کسی لے پالک بچے کی جو ایتھارٹی ہوتی ہے یا ایتھارٹی کے ڈاکومنٹس ہوتی ہیں وہ بک نمبر تری میں ان کو منشن کیا جاتا ہے اس کے بعد ہے بوک نمبر چار اب چوتھی بوک کے اندر یہ جتنے بھی دیگر متفرق قسم کے ڈاکومنٹس ہیں جو سب ریجسٹر کے پاس ریجسٹر ہونے کے لیے آتی ہیں تو وہ ان کو بوک نمبر چار کے اندر ان کو ریجسٹر کرتا ہے اور دوسری بات اس کے اندر اندر یہ کی ہے کہ تمام ریجسٹر جو ہوں گے تمام ریجسٹر کے پاس ایک ریجسٹر ہوگا ایک ہوتا ہے سب ریجسٹر وہ تحصیل لیول کا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ریجسٹر جو هٹا ہوگا جو ریجسٹر ہوگا اس کے پاس بھی ایک ریجسٹر پڑھا ہوگا جس کو کہتے ہیں بوک نمبر پانچ اب اس کے پاس جو بوک نمبر پانچ ہے اس کے پاس وسیعت ویل اور جو اjiڈاپٹیٹ اتھارٹیٹ اڈاپٹیٹ سن یا اڈاپٹیٹ ڈاکٹر جو ہے اس سے متعلق جو ڈاکومنٹس ہوں گے وہ اس کے پاس ریجسٹر ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ سب ریجسٹر کے پاس بھی ایک ریجسٹر نمبر تین ہے اور ایک ریجسٹر نمبر پانچ ہے ریجسٹر نمبر تین جو ہے وہ سب ریجسٹر کے پاس ہے اور ریجسٹر نمبر پانچ جو ہے وہ دسٹر ریجسٹر کے پاس ہے اب قائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی وسیعت آپ اس کو ڈپاؤزٹ کرنا چاہیں گے یا پھر آپ کوئی لے پالک کے جو اتھارٹی کا ڈاکومنٹس ہیں اگر وہ آپ ڈپاؤزٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ان کو جو ریجسٹر کا ریجسٹر کا ریجسٹر ہے یہ اس کے پاس جب آپ نے پھر ریجسٹر کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ جو ریجسٹر ہوتی ہے دل کی یہ سب ریجسٹر نہیں کرتا بلکہ ریجسٹر کرتا ہے اور ریجسٹر کے پاس جو بک پڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بک نمبر 5 اور بک نمبر 5 کے اندر وہ اس کو ریجسٹر کرتا ہے اور اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بک نمبر 3 کا کیا رول ہے اب جو بندہ ریجسٹار کو درخواست دیتا ہے جی کہ میری وسیعت کو کھولا جائے اور کھولنے کے بعد پھر وہ جو ہے ڈاکومنٹس وہ اپنے سب ریجسٹار کو ریجسٹار بھیجیتا ہے اور سب ریجسٹار پھر اس کو اپنے پاس جو بک پڑی ہوتی ہے بک نمبر تری اس کے اندر کھول کے جو اس کے اندر انٹریز کی ہوئی ہوتی ہیں دل کے اندر اس کے اندر وہ لکھ لیتا ہے اسی طرح ایتھارٹی کی تھی اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے اب یہ جو بک نمبر ایک ہے اس کے اندر یہ جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جو سیکشن سیونٹین ایٹین اور ایٹی ایٹ کے تحت جن کی ریجسٹیشن لازم ہوتی ہے یا جن کی ریجسٹیشن آپشنل ہوتی ہے وہ ساری کے ساری وہ بک نمبر ایک کے اندر ان کو درج کیا جاتا ہے ان کی نکل کی جاتی ہے اس کے کانٹینٹس کی نکل کی جاتی ہے اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ بک نمبر چار جو ہوتا ہے اس کے اندر متفرق جی ڈاکومنٹس جو ہیں جو ریجسٹیشن کے لیے سب ریجسٹیشن کے پاس آتی ہیں اور یہ جائداد غیر منطلقولہ سے مطالب ہوتی ہیں اور ان کو ریجسٹر نمبر چار یہ متفرق ریجسٹر جو ہے اس کے اندر لکھا جاتا ہے ان کو چوتھی بات یہ ہے کہ جہاں ریجسٹر کے آفس کو جہاں کسی زلے کے اندر ریجسٹر کے آفس کو اگر سب ریجسٹر کے آفس کے اندر مرج کر دیا جائے یا اس کو مددم کر دیا جو ہے تو وہاں ایک ہی کتابوں کا سیٹ جو ہوتا ہے وہ این آف ہوتا ہے یعنی کہ یہ پانچ کتابیں جو ہیں یہ ادھر ہی رہیں گی تو اس میں فالتو جو سیٹ ہے وہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر پانچی بات یہ ہے کہ اگر جہاں ریجسٹر کے نوٹس کے اندر یہ بات آ جائے کہ کسی جگہ کسی وجہ سے یعنی کہ سیکشن 51 کی سب کلاس 1 کے تحت اگر کوئی ریجسٹر جس کے اندر مختلف داکومنٹس کی جو ریجسٹر کی ہوئی ہے چاہے کوئی بھی وہ ریجسٹر ہے وہ موسمی تغییرات کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے یا وہ طلب ہو رہا ہے یا وہ بہت خستہ حال ہو چکا ہے یا اس کا کوئی حصہ ضائع ہو چکا ہے یا اس میں کچھ صفحہ ضائع ہو چکے ہیں تو پھر وہ از سر نو اس کی وہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی نکل تیار کر کے ان کو اٹیسٹ کر کے پھر وہ اپنے پاس ان کو محفوظ کر سکتا ہے اپنے لوہی کے بکسوں کے اندر اور اس کے لیے اس کو ان تمام قوانین ان تمام قوایت ان رولز ریگولیشن کا خیال رکھنا ہوگا مد نظر رکھنے ہوں گے جو انسپیکٹر جنرل اس مقصد کے لیے ترتیب دیتا ہے اور اس کے بعد یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جو نکل کرے گا جو خراب ہو جاتے ہیں یہ طلب ہونے کا جن کا اندرشہ ہوتا ہے تو پھر وہ یہ جو قانونی شادت ہے اس کے تحت پھر وہ ایڈمیزیبل ایویڈنس کی طور پر کام آ سکتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹی ٹو اب یہ جو سیکشن فیفٹی ٹو ہے اپنا یہ فیفٹی ایڈ فیفٹی ایڈ یہ سیکشن فیفٹی ٹو سوری فیفٹی ٹو اب سیکشن فیفٹی ٹو کہتے ہیں دیوٹی آف ریجسٹنگ آفیس وین ڈاکومنٹ پریزینٹڈ اب اس کے اندر انہوں نے ان ریسپانسیبیلیٹی اور ان ڈیوٹیز کی بات کی ہے کہ جب ان کے سب ریجسٹار کے پاس کوئی ڈاکومنٹ یا ریجسٹار کے پاس وہ ڈاکومنٹ آتا ہے ریجسٹریشن کے لیے تو ان کا جو ریجسٹری مورا رہا ہے سب ریجسٹار کا یا ریجسٹار کا تو سب سے پہلے اس نے کون کون سے کام کرنی ہے تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جس دن وہ ریجسٹری آئے گی اور جس وقت اس کے پاس وہ ریجسٹری آئے گی یا کوئی ڈاکومنٹ آئے گا ریجسٹرشن کے لیے تو اس پر سب سے پہلے وہ جو اس کو پریزینٹ کرنے والا بندہ ہے اس کا دستخط لے گا اس کا سٹرکشن لے گا اس کا سیگنیچر لے گا اس کا سائن لے گا اور اس کا تھم اپریشن یا نشانیاں اٹھا جو ہے اس کے اوپر سب کرے گا اور اس ڈاکومنٹ پر اس بات کو انڈورز کیا جائے گا کہ یہ فلان شخص لائے اس کے بلدیت یہ ہے کس ٹائم پہ لائے کس ڈیٹ کو لائے اور کس نے پیش کیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریجسٹری مورد ڈاکومنٹ پیش کرنے والے شخص کو جب یہ ڈاکومنٹ اس کے ریجسٹریشن کے لیے وصول کر لے گا اور وہ ایٹ تسلیم ہو جائیں گے تو اس کو وہ ڈاکومنٹ وصول کرنے کی ایک ریسید دے گا اور ارجنل ڈاکومنٹ اپنے پاس رکھ لے گا اس کو ایک ریسید دے گا اور اس سے کہے گا کہ آپ تین چار دنوں کے بعد یا پانچ دنوں کے بعد آ کر مجھ سے یہ لے جانا ریسید واپس دے جانا اور اصل اپنے ڈاکومنٹس لے جانا تو یہ ریسید کی اس میں اندر بات کی ہے کہ جب وہ ریجسٹری مورد آپ سے ڈاکومنٹس لے گا تو آپ کو ایک ریسید دے گا تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر اس ڈاکومنٹ کو اگر سیکشن سکسٹی چو کے تحت اگر اس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے اس کو کسی دوسری لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کروایا جائے گا یا کروانے کا کہے گا اگر اس کی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ریجسٹری مورد جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ڈاکومنٹ جو اس کے پاس ریجسٹر ہونے کے لیے آیا ہے اس کے کانٹینٹس کو اپنے پاس منظور ہونے کے بعد اپنے پاس جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان کانٹینٹس کی نقل اپنے پار ریجسٹر کے اندر درج کر لیں اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات اسی سیکشن کے اندر کی ہے کہ انسپیکٹر جنرلل ریجسٹریشن جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ یہ جتنے بھی یہ جو اس کے پاس ان کے پاس سب جو ریجسٹر یا ریجسٹر کے پاس ریجسٹرڈ ہوں گے ایک سے لے کر چار تک یا پانچ ان کو وقتاً فوقتاً اپنے آرڈر جو جاری کرتا رہتا ہے ان کے اندر وہ ان کو رکھنے کا طریقہ ان کو درج کرنے کا طریقہ ان کے تصدیق کا طریقہ اس کے مطابق وہ ان کو رکھیں گے ان کو دیکھیں گے اسی کے مطابق وہ ان کو پریزرب کریں گے اسی کے مطابق ان کو اندراج بھی کریں گے اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن 53 سیکشن 53 کہتی ہے کہ انٹریز ٹو بی نمبر کنزیکٹیب لی اب اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی اس کے اندر انٹریز ہوں گی یہ جو جتنی بھی کتابی یہ سب ریجسٹار یا ریجسٹار کے دفتر کے اندر پڑھی ہوں گی تو وہ جو ریجسٹری مورر ہے یا جو کانٹینٹ وہ ڈاکومنٹ کے کانٹینٹ جو نکل کرے گا آپ نے ریجسٹر کے اوپر تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ترتیب وار لکھیں ان کو درمیان کوئی جگہ خالی نہ چھوڑے اور ان کو within the column یوں ہیں ان کے اندر لکھیں اور ان کا وہ جو ایک تو پیج نمبر ہوتا ہے پیج نمبر بھی لکھے گا اس کے ساتھ وہ جو ڈاکومنٹ ریجسٹریشن کے لیے آیا ہے اس کا ایک نمبر ہوتا ہے وہ نمبر دے گا اور اس کے ساتھ وہ تاریخ لکھے گا اس کے ساتھ وہ وقت لکھے گا اور اس کے بعد اس کو اپنے پاس محفوظ رکھے گا اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر سال جب سال ان کا شروع ہوتا ہے تو وہ جب بھی سال شروع ہوگا تو اسی سال سے نئے سال کے طور پر ابھی 2019 جا رہا ہے تو جب 2019 شروع ہوگا تو اس کے مطابق پھر اس کی کو اپنی وہ ریجسٹری کا نمبر بھی دے گا ایک بٹا 2019 دو بٹا 2019 تین بٹا 2019 یا جس طرح بھی ریجسٹریڈ ڈاکومنٹ ریجسٹریشن کے لیے آئیں گے ان کو پھر سلسلہ وار ان کو وہ ان کو ترتیب کے ساتھ ان کو لکھے گا یعنی کہ ان میں پیج نمبر بھی لکھے گا ریجسٹری کا نمبر بھی لکھے گا ریجسٹری کا نمبر بھی لکھے گا اس میں ٹائم بھی لکھے گا ڈیٹ بھی لکھے گا اور یئر بھی لکھے گا اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن 54 سیکشن 54 کے اندر انہیں بات کی ہے کہ current indexes and entries therein اب یہ جو indexes ہیں یہ کون کون سی index ہیں اور ان کے اندر کون کون سی entries ہوں گی اس کے بارے میں سیکشن 54 کے اندر یہ registration act 1908 بنانے والوں نے یہ بات کی ہے کہ ہر ریجسٹر یا سب ریجسٹر کے دفتر میں جو کتابیں بیان کی گئی ہیں جو پہلے ہم نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے ایک سے لے کر چار تار اور پانچ جو رکھی گئی ہوں گی ہر ایک کتاب میں indexes بنایا جائے گا اور جو بھی documents جس کو attached کر لیا جائے گا جس کو registered ہو جائے گا یا جس کو قبول کر لیا جائے گا accept ہو جائے گا تو اس کا ایک تو book کے شروع کے اندر ایک index بنایا جائے گا اور اس index کے اندر اس کا نام دیا جائے گا اور اس کے اندر ایک سلسلہ بار دیا جائے گا آگے اس کا page number بھی ہوگا جیسے اکثر ہماری یہ جو books ہوتی ہیں اس کے شروع میں ایک index بنایا جاتا ہے سب سے پہلے اس کا وہ section of law لکھی جاتی ہے درمیان میں وہ offense of law لکھا جاتا ہے اور آخر میں page number لکھا جاتا ہے اسی طرح ان کا بھی ایک index بنایا جاتا ہے جس کے اندر وہ سال بھی لکھتے ہیں اور وہ registration کا number بھی لکھتے ہیں اسی طرح کے ایک index شروع میں بنایا جائے گا جو ہر register کے لئے ضروری ہوگا اس کے بعد انہوں نے آ جاتی ہے دوستو section 55 اب section 55 کے اندر انہوں نے کیا بات کی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ indexes to be made by registering officer and their contents اب یہ جو index جو بنائی جائیں گے یہ registering order بنائے گا اور اس کے اندر جو contents لکھے جائیں گے وہ کون کون سے ہوں گے یہ ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں انہوں نے اس section کے اندر انہوں نے پانچے باتیں کی ہیں تو سب سے پہلے بات انہوں نے یہ کی ہے کہ ہر registration office میں چار index بنایا جاتی ہیں اور index کو نام دیا جائے گا جیسا کہ index 1, index 2, index 3, index 4 دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ جو index 1 ہوگا یہ کتاب نمبر 1 یا book نمبر 1 جو ہے اس سے متعلق ہے اور اس index میں جو document پیش کرنے والے لوگ ہوتی ہیں ان لوگوں کے نام اور document سے متعلق جتنے بھی معلومات ہوتی ہیں وہ ایک memorandum کی صورت کے اندر اس کے اندر وہ mention کرتی ہیں تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب index 2 ہوگا اس کے اندر یہ جو inspector general registration ہے اس نے جو قواعد و ضوابط یا rule regulation اس نے بنائے ہوں گے اور ایک تو وہ ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے انس کے مطابق بنانا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ section 21 جو اسی ایکٹ کی یا registration act 1908 کے تھے اگر کسی property کا کوئی نقشہ ہے یا کوئی map ہے یا اس کا کوئی عدود دربہ ہے یا اس کا مقام نمبر ہے یا اس کا جو خاصنہ نمبر ہے اگر registration کے لیے آئے ہیں تو ان کو پھر یہ index number 2 کے اندر ان کو mention کیا جائے گا اس کے بعد چوتھی بات یہ کیا ہے section کے اندر کہ جب یہ index number 3 بنائیں گے تو یہ index number 3 book number 3 سے متعلق ہے اس میں ان تمام لوگوں کے نام درج ہوں گے جو کہ کوئی وسیعت یا authority for adopted son لے کر آتی ہیں اور register کے پاس وہ جمع کرواتی ہیں اور register کے بعد جب یہ اس کے پاس آ جاتی ہے اپنا sub register کے پاس تو وہ جب اس کو book number 3 کے اندر اس کو enter کرتا ہے تو اس کا جو index جو بنا ہوا ہے تو اس کے اندر انہوں نے contents کے اندر جو بندہ اس کو present کرنے والا ہے اس property کا کوئی حدود دربہ ہے یا اس کے اندر جن لوگوں کو nominate کیا گیا ہے ان سارے لوگوں کے نام mention ہوتی ہیں اگر کوئی شخص یہ claim کرتا ہے اگر کسی وسیعت کو claim کرتا ہے کسی will کو claim کرتا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جب tester vote ہو جائے گا جب وسیعت کرنے والا vote ہو جائے گا وسیعت کو نمنا vote ہو جائے گا تو اس کی وسیعت کے اس شخص کے vote ہونے کے بعد اس کی date of death اس کی date of death یعنی تاریخ وفات اور اس کے بعد اس وسیعت claim کرنے والے کا شخص یا یہ beneficiary of will ہوگا اس کا نام پتا جو ہے وہ سارے contents کے ساتھ اس کو book number 3 کے اندر کہ جو اندر index دیا گیا ہے اس کے مطابق اس کو درج کیا جائے گا پانچی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب index نمبر 4 جو ہے اس کے اندر document جو متفرق میں آتے ہیں یعنی book number 4 کے اندر جتنے بھی یہ متفرق document جو ہیں یہ مختلف نویتیں ہوتی ہیں جو کہ removal property کے علاوہ ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں جیسے partnership deed ہو گئی جیسے یہ کسی سے قرضہ لینا ہو گیا یا کچھ دیگر اس طرح کے جو معاہدے ہوتے ہیں تو جو متفرقات کے اندر آتے ہیں وہ جو index number 4 ہوگا یعنی book 4 کے اندر جو بنایا جاتا ہے کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ تمام علومات share کی جائیں گی ان کو نقل کیا جائے گا ان کو copy کیا جائے گا یعنی ہاتھ سے copy کریں گے ان کو اٹھا کر لکھیں گے ادھر چھتی بات یہ ہے کہ ہر index میں دیگر particular لکھنے کے لیے index بنانے کے لیے یہ جتنے بھی index بنائے جائیں گے یا جو اس کے اندر contents لکھے جائیں گے یا دیگر particular جو لکھے جائیں گے اور ان کو بنانے کے لیے ان کو ترتیب دینے کے لیے یہ inspector general registration جو ہے یہ time to time بھی ہدایات دیتا رہتا ہے اور یہ اس طرح کے rules regulation یہ وضع کرتا رہتا ہے بتاتا رہتا ہے کہ آپ نے ان rules کو follow کرنا ہے جب آپ نے اس طرح کے particular جو ہے especially آپ نے اس index کے اندر mention کرنی ہے تو پھر ان کو مد نظر رکھا جانا یعنی کہ inspector general registration your rules بنائے گا جو قواہد بنائے گا ان کو مد نظر رکھا جانا ضروری ہے اس کے بعد ساتھی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر نیجر star کی نظر میں کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو خراب ہونے والی ہے یا طلف ہونے والی ہے یا جس کے طلف ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کو وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ اس کا یہ اس کو دوبارہ لکھا جانا ضروری ہے تو وہ اس کو دوبارہ لکھوا سکتا ہے اس کی انٹری ڈلوا سکتا ہے اور اس کا پیٹرن وہی رہے گا جو قواہد و ضوابت اور پیٹرن اس کا وہی رہے گا جو انسپیکٹر جنرل جو ہے جس کا وہ بتائے گا یا جس کا انسپیکٹر جنرل نے جو قواہد وضع کی ہوں گے اس کے بعد سیکشن 56 ہے یہ اگزیمٹیڈ ہے اور اس کے بعد آ جاتی ہے اپنا سیکشن 57 اور سیکشن 57 کہتی ہے کہ ریجسٹرنگ آفیسر تو الاؤ انسپیکشن ان سرٹن بوکس انڈ انڈیکسز انڈ تو گیو سرٹیفائیڈ کاپیز آف انڈریز اس کے اندر یہ ریجسٹریشن ایکٹ بنانے والوں نے اس کے اندر جو سیکشن منشن کی ہے اس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جو پانچ کتابیں ہیں یعنی سیکشن اپنا ریجسٹر اپنا بوک نمبر ایک سے چار تک اور پانچ اگر کوئی بندہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے ان کو ملازع کرنا چاہتا ہے اس کے انٹری کو پڑھنا چاہتا ہے یا ان کی کوئی سرٹیفائیڈ کاپی لینا چاہتا ہے تو اس کے اندر اس طرح کی بات کی گئی ہے کہ وہ لے سکتا ہے اب اس کے اندر انہوں نے چین چار باتیں کی ہیں سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بوک کے اندر سے ایک سے لے کر چار یا پانچ اگر وہ ملازع کرنا چاہتا ہے انسپیکشن کرنا چاہتا ہے ان کو پڑھنا چاہتا ہے ان کو ریڈ آؤٹ کرنا چاہتا ہے یا ان کا سرٹیفائیڈ کاپی لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایک درخواست دیکھے گا اس کے لئے ایک سپیسیفک رولز بنا ہوئے ہیں ان کا یہ سٹیشن ایڈ کا اس کے تحت درخواست دینا پڑتی ہے یعنی کہ ایک سٹیم پیپر جو ہوتا ہے وہ ایک بیس پچیس تیس روپے کا وہ ساتھ دینا پڑتا ہے اور ایک اپلیکیشن دینی پڑتی ہے اور اپلیکیشن بازد منظوری جب آپ ریڈیسٹری مہرر کو دیتی ہیں تو آپ جو ریڈیسٹر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو ریڈیسٹر نکال کے دے دیتا ہے اور جتنے ٹائم تک کے لئے آپ نے وہ پرمیشن آپ کو گرانٹ ہوئی ہے تو اس کے اندر آپ اس کو لے کر سٹیڈی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی کوئی سرٹیپائٹ کاپی لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ سوال کے اوپر لکھ کر دیں گے تو پھر اس کی آپ کو سرٹیپائٹ کاپی بھی مجسر ہو سکیں گی آپ کو مل جائیں گی دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو کسی وقت وسیعت یا ایتھارٹی یہ جو ایتھارٹی ٹو ایڈاپسن کے بارے میں کسی دستویزات کی نقل کی ضرورت ہے یا اس کو وہ انسپیکٹ اپنا وہ جو اس کو لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ درخواست دے گا اور اپنی ایک فیض جمع کروائے گا اور فیض جمع کروانے کے بعد اور اس میں ایک چھوٹا سا پروسیجر آپ نے مزید یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر آپ یہ جو وسیعت ہے یا ایتھارٹی ٹو لے پالے کے تو اس کے لیے آپ اپلیکیشن جو ہے آپ اس کو دیں گے ریجسٹار کو اور ریجسٹار آپ کا اگر وہ موقف جو ہے اس کو درست سمجھے گا اگر وہ قبول کر لے گا اگر اس کی نوٹس کے اندر یہ بات آ گئی کہ جو یہ ٹیسٹر ہے اور آپ اس کے ریجسٹر ہیں تو پھر وہ آپ کو وہ اس کی اپنے پاس وہ ریجسٹار کو کہے گا کہ اس کے تین کے اندر اس کو ریجسٹر کر کے اس کے بعد آپ یہ واپس کر دو اس کو دے دو تو پھر اس کی اگر کوئی نقل لینا چاہتا ہے تو پھر اس کو وہ بھی صدا کر کے اس کی نقل بھی لے سکتا ہے اور اس کو ملاحظہ بھی کر سکتا ہے اس کے بعد تیسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ بک نمبر چار جو کہ متفرک ڈاکومنٹس جو ریجسٹرشن کے لیے آتی ہیں مسلینی اس ڈاکومنٹ جب ریجسٹرشن کے لیے ساب ریجسٹار کے پاس آتی ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام ڈاکومنٹس کو اپنے پاس موجود جو ریجسٹر نمبر چار ہے اس کے اندر ان کے کانٹینٹس کو درج کرے اگر کوئی بندہ ان اپنا متفرک ریجسٹر کے کوئی کافی وہ سٹڈی کرنا چاہتا ہے یا اس کے انسپیکشن کرنا چاہتا ہے یا اس کے کوئی ڈاکومنٹس سرٹیفائٹ کافی لینے چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ درخواست دے گا اور ساتھ تیس سمہ کروائے گا اور اس کے بعد وہ اس ریجسٹر کو ملازم بھی کر سکتا ہے اور اس کی سرٹیفائٹ کافی بھی لے سکتا ہے اس کے بعد چوتھی بات یہ ہے کہ اگر بوک نمبر تین اور چار کا ملازم کرنا ہو تو ریجسٹری مورنر دستاویزات ریجسٹر کا معاینہ کرانے کا پابند ہوگا اور اس کے بعد پانچ بھی بات یہ ہے کہ ہر طرح کی نکولات جو ریجسٹر ڈاکومنٹ جو اور ریجسٹری مورنر کے پاس پڑے ہوں گے اگر وہ ان کو ریجسٹر کروانا کوئی بندہ ان سے سرٹیفائٹ کافی لینا چاہتا ہے تو اس کے لئے سوال لے کر یا درخواست لے کر دے گا اور پی سدا کرے گا اور ریجسٹری مورنر جو ہے وہ جب اس کو سرٹیفائٹ کافی دے گا تو اس کے اوپر اپنا دستخط کرے گا اور اپنی ایک سٹیمٹ جو ہے وہ لگائے گا اور ساتھ اس کے ڈیٹ منشن کرے گا اور اصل دستاویزات کے کانٹینٹس دے گا تاکہ وہ بندہ جو لے رہا ہے اس ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ جو اس کے پاس پڑھا جس کے کانٹینٹ جو ہے اس کے پاس پڑھیں ہوئے ہیں ساب ریجسٹر آر کے پاس تاکہ اس کو کسی عدالت کے اندر اگر ثابت کرنا ہے تو کیا جا سکے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سیسکرائب کریں اگر آپ کو کوئیسن ہے آپ اگر کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو you are most welcome اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ لوگ اسی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ and wish you good luck